نمسکار ساتھیو رادے رادے جے سری کشنا سواگتہ آپ سبھی کا این ڈی سی کلاسز کے اس نی سلک آن لائن پریٹ فورم پر تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اپواہ تنتر کی جو راجستان کا اپواہ تنتر ہے وہ آج لاشٹ کلاس ہے کمپلیٹ ہو جائے گی اپواہ تنتر اس کے بعد ہم جلوں پر چرچہ کریں گے کہ راجستان کی پرمک جلیں کون کون سی ہے مٹھی جلیں کون سی ہے کھاری جلیں کون سی ہے آج ہم اپواہ تنتر میں کریں گے جو عرب ساگر تنتر ہے اس کا دوسرا پارٹ ہے یعنی کہ اورول دیکھیں تو اپواہ تنتر کا پانچ سوہا پارٹ ہے لیکن عرب ساگر یہ دوسرا پارٹ ہے پہلے میں ہم نے کیا کیا تھا پہلے کے اندر میں لونی ندی کا اپواہ تنتر پڑھ لیا اس کے علاوہ پسٹوی مناس اور سابرمتی کا جو اپواہ تنتر ہے وہ پڑھ لیا ہے تو کچھ سوچنا آپ کو پتا ہے تیسٹ سریج کے بارے میں سر نے بتا دیا ہے وہ چیزیں آپ کو جانکاری پتا ہے اگر نہیں دیکھا ہے تو جا کے ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے سر کا وہ جا کے دیکھ لینا کی اس کے اندر کیا کیا سوچنا یہ ہے تو جو فرسٹ گریڈ سے سمبندیت شیکنڈ گریڈ سے سمبندیت یا ریٹ سے سمبندیت جو بھی ٹیسٹ سریج ہے آپ کی وہ کس پرکار سے اپلپد ہوگی ہندی پوائنٹ اپلیکیسن نام سے اپ ہے آپ کو پتا ہے اور نہیں پتا ہے تو آپ پلی سٹور پر جا کے ہندی پوائنٹ اپلیکیسن نام سے سرچ کرنا تو آپ کے سامنے وہ اپ پھل جائے گا اور اس کو آپ انسٹال کر لینا ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کر کے تو آج کی کلاس عرب ساگریہ ندیوں کی ہے جس کے اندر آج پڑیں گے ماہی ندی کا اپواہ تنتر پڑیں گے سب سے پہلے اپنے ساندار کوٹیشن کی طرف چلتے ہیں ساندار آج کا کوٹیشن کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ جب کٹھن سمیں آتا ہے تب دیرے کا سہارا لینا ہی اچیت رہتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کٹھن سمیں آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک پرکار سے اس سے نہیں جتانا ہے کہ ہاں کچھ ہو گیا ہے یا اب کچھ نہیں ہوگا اس پرکار سے تو ہمیں دیرے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے دیرے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو دیرے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو اگر کٹھن سمیں آتا ہے تو دیرے کا سہارا لینا ہی اچیت ہوتا ہے اگر ہمارے اندر دیرے ہے تو ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں دیرے یہ نہیں ہے کہ ہم آرام سے سوتے رہے دیرے سے سوتے رہے اور پڑے نہیں دیرے کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار نیرنترتا نیرنترتا ہی دیرے کہلاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ جلدی سے کچھ پا لینا جلدی سے پانا نہیں ہم لگاتار محنت کریں گے تو وہ چیز آ جائے گی اپنے سامنے تو نرنترتا ہونی چاہیے دیرے کا مطلب نرنترتا دیرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑے ہیں ٹھیک ہے یعنی سو رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ دیرے نہیں ہوتا وہ آلس ہوتا ہے تو ہمیں آلس نہیں پھیلانا ہے ہمیں محنت کرنی ہے دیرے سے محنت کرنی ہے آج چلتے ہیں اپنے جو عرب ساگریہ ندی ہے اس کے اندر لونی ندی پڑھ ہے تو آج کریں گے ہم ماہی ندی ماہی ندی ماہی ندی پتا ہے نا سب کو موسٹ اپورٹنٹ ہے اس کی ماہی ندی کس پرکار کیا کرتی ہے اس کی یا پھر کہہ سکتے ہیں ان کی سائق ندیاں کون کون سی ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ادگم کہاں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے پرواہ کہاں کہاں ہوتی ہے راجستان کے اندر ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے ان کا اپنام دیکھتے ہیں کہ اپنام کیا ہے اس کا اس کا ماہی ندی کا ماہی ندی کا اپنام ہے آدیواشیوں کی گنگا کیا ہے آدیواشیوں کی گنگا کانتل کی گنگا دکشنی راجستان کی شون ریکھا دکشن میں ہے نا دکشن میں ہے اس قرآن سے دکشنی راجستان کی کیا کہلاتی ہے شون ریکھا بھی کہلاتی ہے کونشی ندی ماہی ندی واغڑ کی گنگا اس کے علاوہ واغڑ کی گنگا بھی کہلاتی ہے آدیواشیوں کی گنگا کیوں کہلاتی ہے کیونکہ یہاں پہ آدیواشی زنز آتی سے کہا جائے تو یہ کس سنبھاک کے اندر ہے تو با Hungary تمہاری سے با کس سنبھاک میں تو با سوڑا سنبھاک کے اندر بہتی وی یہ ندی بہتی ہے تو با سرا سنبھاک کے اندر آپ کو پتہ ہے کون کون ڈھلی ہیں مسوڑا ہے پرٹع پگڑ ہے اور ٹونگر پور ہے تو ان تین جلوں کے اندر ju biti ہے اس کے علاو دگم کی باقرائیں الدگم کہیں مہند جیل مہند جیل کہاں پہ ہے امرورو کی پہاڑیاں دار جلہ ہے مدیہ پردیس میں ایم پی ہے یعنی کہ ایک مہند جل ہے جل کا نام کیا ہے مہند ہے پہاڑیاں کونسی ہے امرورو کی پہاڑیاں ہیں اگر چنبل ندی کی بات کی جائے تو اس کی پہاڑیاں کونسی ہے زانہ پاؤ کی پہاڑیاں لیکن یہ پہاڑیاں کونسی ہے امرورو کی پہاڑیاں جل مہند جل ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز ہو جائے گی آگے راجستان میں پرویش یہ راجستان میں پرویش کہاں سے کرتی ہے تو راجستان کے اندر یہ پرویش کرتی ہے خاندو گاؤں کون سا گاؤں ہیں خاندو گاؤں بانسوڑا سے خاندو گاؤں بانسوڑا سے پرویش کرتی ہے یعنی دکشن کی طرف سے کیا کرتی ہے یہ پرویش کرتی ہے دکشن کی طرف سے پرویش کرتی ہے اس کے علاوہ ماہی ندی کی کل لمبائی کی کی بات کیجائے تو پانسو چہتر کلومیٹر ہے پانسو چہتر کلومیٹر ماہین ن nenhuma ہے لیکن راجستان کے اندر بات کی جائے تو راجستان میں کتنی ہے راجستان میں راجستان میں اس کی لمبائی ہے ایکسو اکیتر کلومیٹر غیرOR 171 کلومیٹر کتنی کا بیا ہے رازتان میں ہے لیکن ماہین ندی کی کھل مبائی کی بات کی جائے تو کتنی ہے تو پہیت 그런 کنی ہے راجستان میں پرویش کنے سے کرتی ہے خوندک قام Delhi و انہوں کہ کوئی ذکرة سمجھے یہاں پر اس کے علاوہ مہین دی پھر ایکlette یوزنا پریوجنا پریوجنا بھی ہے سوزلہم سفهeterm یوزنا نام سنے plants پریوجنا 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 آپ کا این سردہ سا یہ دیان رکھنا ہے کہ سوزلہم پریوجنا پور یہ مہین دی پر ہے کش نظی پر ہے مہین ادی پہ بس اتنا ہی دیان رکھنا ہے ایک سلز لام سفلام پریوزنا کام پہ ہے تو مہین ادی پہ ہے اس کے علاوہ کچھ دیان نہیں رکھنا ہے ادیواشیوں گنگا کانٹل کی گنگا دکشنی راجستان کی سرونڈرے کا واغڑ کی گنگا اس کے علاوہ ادھگم پوچھ لیا جائے تو مہند جیل امرورو کی پاڑیاں دھار جلہ مدیہ پردیش کے اندر شدہ سے یاد رکنا ہے کہ راجستان میں پرویش خاندو گاؤں سے اگر راجستان کے اندر پرویش کہاں سے کرتی ہے تو خاندو گاؤں ہیں بہنسوڑا سے کرتی ہے مہین ادی کی کل لمبائی کی بات کی جائے تو پانسو چہتر کلومیٹر ہے اور راجستان میں کتنی ہے تو ایک سو اکیتر کلومیٹر آ جائے گی کوئی دکت سمشیہ چلیں آگے آگے دیکھو آگے راجستان میں ایک سو اکیتر کلومیٹر ہے یہ لمبائی ٹھیک ہے ویلین ویلین کہاں پہ ہوتی ہے جا کے ویلین ہو جاتی ہے کھمبات کی کھاڑی میں کہاں ہوتی ہے کھمبات کی کھاڑی میں اور پتا ہے تھا لونی ندی کہاں پہ جا کے ویلین ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے کتس کی کھاڑی میں جا کے ویلین ہو جاتی ہے اس کے لئے پروہ پروہ کہاں پہ ہوتی ہے تو بانسوڑا پرتابگڑ ڈنگرپور یعنی یہ تین نجلے ہیں جو بانسوڑا سنبھاگ کے اندر آتے ہیں آپ کو پتا ہے ٹرک آپ کو بانسوڑا سنبھاگ کی یاد کر لینا چاہیے اس کی یاد کر لینا کوئی دیکھت نہیں ہے بانسوڑا پرتابگڑ دونگرپور پہلے بانسوڑا پرتابگڑ 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 دونگرپور ٹھیک ہے ماہین دی کر کر ایکھا کو دو بار کارتی ہے بلکل کار دیئے ماہین دی یہ کر کر ایکھا ہے اور اس پرکار سے ماہین دی آتی ہے اور اس پرکار سے واپس آتی ہے تو یعنی کیا کرتی ہے دو بار کارتی ہے نا ماہین ندی کو کرک ریکھا کتنی بار کارتی ہے دو بار کارتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا کوئی دکت نہیں ہے اس کے علاوہ پرواز جلوں کی راجستان کے اندر جلوں کی بات ہوگی بہن سوڑا پرتاب گرڈ انگرپورا لیکن راجوں کی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہے کون کون سے ہیں مدی اپردیس مدی اپردیس سے تو ادگم ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کانپے ہے مدی اپردیس کے علاوہ راجستان راجستان اور اس کے بعد گجرات میں چلی جاتی ہے کانپے چلی جاتی ہے گجرات میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے گجرات پہلے مدی اپردیس پھر راجستان پھر گجرات میں چلی جاتی ہے اس کے آگے دیکھو یہ ہو گیا اس کے پرواہ کا میدان پرتاب گرڈ میں کنٹھل کا میدان کہلاتا ہے یعنی کہ اس کے پرواہ کا میدان ہے پرتاب گرڈ کے اندر کیا کہلاتا ہے کنٹھل کا میدان کنٹھل کا مطلب کیا ہوتا ہے ندی کا کنارہ کیا ہوتا ہے ندی کا کنارہ کنٹھل کا مطلب کیا ہوتا ہے ندی کا کنارہ کون سی ندی کا کنارہ ہے تو ماہی ندی کا کنارہ ہے تو ماہی ندی کے کنارہ کو کیا کہا جاتا ہے کنٹھل کہا جاتا ہے یعنی کہ کنٹھل کا میدان کہاں پہ کہا جاتا ہے تو سیدھی سی بات ہے پرتاب گھڑ کے اندر کہا جاتا ہے کہاں کہا جاتا ہے پرتاب گھڑ کے اندر کہا جاتا ہے یہ ہے ندی یہ ہے ندی چھتر میں چپن کے میدان کا نرمان کرتی ہے بتایا تھا بے سین کروائے تھے اس میں ٹھیک ہے بہت ایک واجن کروائے تھا اس میں بتایا تھا کہ یہ ہے ندی چھتر میں چپن کے میدان کا یعنی کہ چپن چپن ندی نالوں کے سمو کہ سمو کو کیا کہتے ہیں چپن کا میدان کہتے ہیں چپن ندی نالوں کے سمو کو کیا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے چھپن کا میدان کہا جاتا ہے آگے دیکھو ترونی سنگم ترونی سنگم بھی بناتی ہے کہاں پہ بناتی ہے آپ کو پتا ہے سوم ماہی زاکھم ہر کسی کے زبان پہ یہ ہے ہر کسی کو پتا ہے سوم ماہی زاکھم یعنی یہ تینوں ندیاں کیا بناتی ہے ترونی سنگم بناتی ہے ترونی سنگم کہاں ہیں نواتا پورا گاؤں ہیں کہاں پہ ہے دنگرپور میں ہیں کہاں پہ ہے دنگرپور میں ہیں اور دنگرپور کے مان سکتے ہو یہ ہے بینے شردہم ہے نا اس کے پاس بینے شردہم یعنی کہ یہیں پر کیا ہے تریونی سنگم پہ یہیں کیا ہے بینے شردہم بھی ہے بینے شردہم آپ سبی کو پتا ہے کہاں پہ ہے یہیں پہ ہے بینے شردہم ٹھیک ہے یہاں پر ماغ پرنیمہ کو ملہ لگتا ہے پتا ہے نا ماغ پرنیمہ کو ماغ پرنیمہ کو یہاں ملہ لگتا ہے اور یہ دہم کس نے بنوایا تھا سنت ماؤجی نے بنوایا تھا کس نے بنوایا تھا سنت ماؤجی نے بنوایا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ کھنڈت سیولنگ کی پوزہ ہوتی ہے ایک ماتر مندر ہے جہاں پہ کھنڈت سیولنگ ہے کوئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بینیشوردام کو کیا کہا جاتا ہے آدیواشیوں کا کم بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آدیواشیوں کا کم بھی کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے بینیشوردام کو آدھی باشیوں کا کمب کہا جاتا ہے آدھی باشیوں کا کمب بھی اس کو کہا جاتا ہے سدھی سی بات ہے ٹوٹل لمبائی پوچھ لی جائے تو پانسو چھتر کلومیٹر ہے لیکن راجستان میں ایک سوئی تر کلومیٹر ویلین کام ہوتی ہے کھمبات کی کھاڑی میں ہوتی ہے یعنی عرب ساگر کے اندر اس کے علاوہ پروہ پوچھ لی جائے تو بانسوڑا پتابگڑ دنگرپور ہو جائے گا اس کے علاوہ ماہی ندی کرک رکھا کو دو بار کارتی اس پرکار سے آپ کو پتا ہے اس کے پروہ کا میدان پتابگڑ میں کیا کہلاتا ہے کانٹھل کا میدان کہلاتا ہے یعنی کہ ندی کا کانٹھل کس کو کہا جاتا ہے ندیگے کی نارے کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے ندی اس چہتر میں چپن کے میدان کا نرمان کرتی ہے چپن کے میدان کا یعنی کہ چپن ندی نالوں کا سموہ ہونے کے چپن کے میدان کا نرمان بھی کونسی ندی کرتی ہے بیریم ک pong sìب wasn't کم بڑھالی لیکن اج apro ڈالباست possession کہتے ہیں تو وہ یہ دیکھوں آپ کو پتا ہے کہاں سے یہ مہند زیل یہ دیکھو یہ کونسی ہے مہند زیل ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ چلتی بھی اس پرکار سے کیا کرتی ہے دکشن سے ہی پرویز کرتی ہے دکشن سے پرویز کر کے یہ ایک پرکار سے اس پرکار سے سیمہ بناتی بھی زاتی ہے سیمہ بناتی بھی زاتی ہے کونسی ہے پرتابگڑ اور بانس وڑا پرتابگڑ اور بانس وڑا کے سیمہ بناتی بھی اس پرکار سے زاتی ہوگی کہاں پر ویلین ہو جاتی ہے تو یہ ہو جاتی ہے کہاں پہ کھم بات کی کھاڑی میں کھم بات کی کھاڑی میں کھم بات کی کھاڑی میں کیا ہوا ہوا زاتی ہے کونسی ندی ماہی ندی ہو جائے گی کونسی ندی ہے مہند زل عمرو رو کی پاڑیاں کن سی پاڑیاں پاڑیاں پڑیوں پوسی زائے تقاری پاڑیاں گا تمام ب یلیم شểm کی پاڑیاں هاگی جھل کون کون سی بن mangadar پرتاء فگڑ اور دونگرپور یہ تین جلی ہو جائیں گے کتنے جلی ہو جائیں گے تین جلی ہو جائیں گے چلیں آگے آگے چلیں آگے بتا دوں گا کہ کون کون سے سائق نہ دیاan یہ آپ کو بتا ہے سوم ور زاکھم یہ تو سائق نہ دیا ہیں لیکن آگے کون کون سائق نہ دیا ہیں وہ بھی بتاؤں گا کھمباد کی کھاڑی میں کیا ہو جاتا ہے ویلین ہو جاتی ہے اور امرو رو کی مہنززل امرو رو کی پاڑیوں سے کیا ہوتا ہے ادھگم ہوتا ہے اور ہے کہاں پہ یہ ایم پی میں ہے ٹھیک ہے ایم پی میں چلیں آگے آگے دیکھو آگے دیکھو ماہی بجات ساگرباند ماہی بجات ساگرباند ماہی بجات ساگرباند بور کھیڑا بانسوڑا کے اندر ہے یہ ہے راجستان کا سب سے لمبا باند ہے very important ماہی بجات ساگرباند ماہی بجات ساگرباند بور کھیڑا بانسوڑا کے اندر یعنی کہ یہاں پہ بانسوڑا کے اندر جاتے اپرویس کرنے کے بعد سب سے پہلا جو باند آتا ہے وہ کونسا ہے ماہی بجات ساگرباند ہے اور یہ ہے راجستان کا سب سے لمبا باند بھی ہے کونسا ہے ماہی بجات ساگرباند کتنا لمبا ہے بات کی جائے تو یہ تین ہزار ایک سو نو میٹر لمبا ہے کتنا لمبا ہے تین ہزار ایک سو نو میٹر لمبا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بجلی کا اتفادن بھی ہوتا ہے تو یہ لگ بگ ایک سو چالیس میگا وارٹ بجلی کا اتفادن ہوتا ہے جو پورن تا ہے پورن تا ہے 되�راجستان اے فورن تا راجستان کو یہ بجلی پرابت ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی پورا پورا باغ سو پرتیست باغ کیسکو پرابت ہوتا ہے اس ماہی بجات ساگرباند میں بجلی اتفادن ہوتی ہے ایک سنیس پاریس میگا وارٹ وہ پورن تا ہے راجستان کو ہی ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات کہیں कاگدی پک آپ باندھ کاں دی پک آپ باندھ کاں پہ یہ ہیں کاغدی گاؤں بانس وڑا کے اندر ہے کاغدی گاؤں بانس وڑا کے اندر ہے اس کی بات کی جائے تو یہاں پہ اس باندھ پہ دو نہریں بنائی گئی ہے کتنے نہریں ہیں دو نہریں دو نہریں کس کے لئے بنائی گئی ہے سنچائی ہے تو سنچائی ہے تو دو نہریں ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے بات کی جائے تو کڑانا باندھ کڑانا باندھ پنس محل گجرات کے اندر پنس محل گجرات کے اندر ہے لیکن کچھ بھاگ اس کڑانا باندھ کا کچھ بھاگ بات کی جائے تو ڈنگرپور کے اندر بھی یہ ہے جو براؤ چہتر ہیں ہوتا ہے نا تو براؤ چہتر کا کچھ بھاگ ڈنگرپور میں ہی ہے لیکن یہ مکھے روپ سے کہاں آ جائے گا مکھے روپ سے تو گزرات میں آ جائے گا لیکن اس کا براؤ چہتر ہے کڑانا باندھ کا وہ کچھ بھاگ اس کا ڈنگرپور میں بھی آ جائے گا ٹھیک ہے مہائی بزار ساگربان بور کڑا بانس وڑا کے اندر ہے یہ راجستان کا سب سے لمبا باند ہے اور اس کی لمبائی کی بات کی جائے تو تین ہزار ایک سو نو میٹر لمبا ہے اور یہاں پر بجلی اتفادی دوتی ہے تو ایک سو چالیس میگا وارٹ جو پورا راجستان کو ہی ملتی ہے اور کاغدی پک اپ باند پک اپ باند وہ ہوتا ہے جس کے گیٹ کھولنے کے بعد ایک بوند بھی پانی نہیں بستا اسے پک اپ باند کا جاتا ہے اس کارنڈ سے کاغدی کاغدی جگہ کا نام ہے گاؤں کا نام ہے تو کاغدی پک اپ باند پک اپ کس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ گیٹ کھولنے کے بعد ایک بوند بھی پانی نہیں بستا ہے ٹھیک ہے مہائی بزار ساگربان کا اس کا جو مدھگاٹن کیا تھا ایک نومبر انیس سو تیرہ سی کو کس نے کیا تھا اندرہ گاندیلے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا دماغ میں ڈال لینا ایک نومبر انیس سو تیرہ سی کو ادھگاٹن کیا تھا اندرہ گاندی نے آگے دیکھیں پھر آ جائے گا ماہی پریوزنا جو ماہی کے اوپر جتنے بھی پریوزنا اچھل رہی ہے ماہی ندی کے اوپر جتنے جتنے بھی پریوزنا اچھل رہی ہے تو راجستان کی پینتالیس پرتیسٹ کتنی پینتالیس پرتیسٹ اور گزرات کی پچپن پرتیسٹ ہی سیداری ہے نوٹ کر لینا یہ چیز ہے یہ چیز نوٹ کر لینا کہ ماہی پریوزنا کے اندر یعنیٰ ندی پر جتنے بھی پریوزنا اچھل رہی ہے اس کا پینتالیس پرتیسٹ ہصہ تو راجستان میں کو ملتا ہے اور گزرات کو پٹسپن پرتیسٹ ہصہ ملتا ہے کیول دو ہی راجے ہیں اس کے اندر کتنے راجے ہیں دو ہی راجے ہیں اس کے اندر ایم پی کو سامل نہیں کرنا ہے یعنیpty مدیہ پردیس کو اس کے اندر سامل نہیں کرنا ہے یہ کون کون چاہ جائے گے راجستان ہو رہا ہے گجرات آ جائے گا ٹھیک ہے چلیں آگے آگے دیکھو آگے ہیں ماہی ندی کی سہائک ندیاں ماہی ندی کی سہائک ندیاں کون کون شئے ہیں سوم زکھم زبان پر یہ سب کے سوم زکھم ماہی ندی کی سائک ندیاں ہیں یہ تو زبان پر یہ ہے ٹھیک ہے کوئی دیکھت نہیں ہے آگے دیکھو یہ ندیاں ہیں کتنے ندیاں ہوئی ایک دو تین چار پانچ سہ سار آٹ نو دس کوئشن بنتا ہے اور بنے گا آگے بھی شوم زکھم تو یاد کرنی کی ضرورتی نہیں ہے میری ساتھ سے یاد ہوئی جائے گا بار بار پڑھ رکھا ہے تریوینی سنگم تریوینی سنگم ٹھیک ہے اناس مورین چاپ ہرن ایرو 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 اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ای سے نکلیں گے ماہی ندی کے ماہی ندی کی سائک ندیاں بھی ای سے نام سے آتی ہے تو اسی قرآن سے میں نے چنبل ندی کی جو سائک ندیاں بتائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ بناس تو ایزی ہے یعنی کہ وہاں سے ایزی سے ایز یاد رکھنا ہے یہاں پہ کیا رکھنا ہے ایرو 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 ٹھیک ہے اناس مورین چاپ ہرن بادر ایرو اس کی ایک ٹرک ہے دیکھو کونسی ہے ماہی ندی کی سائک نا کوئی یہ لکھو ماہی کو اموچہ ہی بھائی بھائی مورین 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 میں نے بتایا تھا کہ بناس کی سائک ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مورین اور مورین میں کنفیوز نہیں ہونا ہے جو مورین نہ دیا تو وہ کس کی سائک ہے بناس کی سائک ہے لیکن مورین کس کی سائک مورین 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 مور ماترہ سے کیا لگا 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 لڑو دو نکال لڑو ایرو اور ایراؤو ایراؤو ایرو ندی ماہی بزاد ساگر باندھ کے پاس ملتی ہے یعنی کہ سب سے پہلے جو ملنے والی ندی ہے تو وہ کونسی ندی ہے ایرو ندی ہے اور یہ کہاں پر ملتی ہے ماہی بزاد ساگر باندھ کے پاس ملتی ہے یعنی کہ ماہی بزاد ساگر باندھ بنا ہوا ہے کہاں بنا ہوا ہے جو بانس وڑا کے اندر بنا ہوا ہے تو وہاں ملتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو کون کون سے باندھ ہے یہ دیکھو سب سے پہلے یہاں پہ بنا ہوا ہے پھر کون سا ہے پھر ہے کاغدی پکپ باندھ کاغدی پکپ باندھ بھی کہاں ہے کاغدی گاؤں بان سوڑا کے اندر ہے تو یہ دیکھو کاغدی پکپ باندھ بھی جسٹ اس کے بعد میں کاغدی پکپ باندھ بھی آ جائے گا پھر کون سا ہے دیکھو پھر ہے کڑانا باندھ پنس محل گزرات کے اندر لیکن کچھ حصہ کہاں پہ آ جاتا ہے کچھ حصہ اس کا دنگرپور میں بھی آ جاتا ہے تو اس قرآن سے یہ یہاں پہ مان سکتے ہیں یہ کون سا ہے کاغدی پکپ باندھ اور یہ کون سا ہے مہی بجا ساگر باندھ اوکے چلیں آگے دیکھو یہ ہو گیا ایرو ندی مہی بجا ساگر باندھ کے پاس ملتی ہے آگے بتاؤں گا مہی بجا ساگر باندھ کے پاس ہی ملتی ہے تو ابھی بتایا تھا کہ کون سے کس پرکار سے ندیاں ہیں ادھگم ہوتا ہے میہند زیل سے ٹھیک ہے تو یہاں سے چلتی بھی اس پرکار سے جاتی ہے اور بانسوڑا اور پرتابگر کی سیمہ بناتے ہوئے پھر دنگرپور اور بانسوڑا کی سیمہ بناتے ہوئے کہاں چلی جاتی ہے کھمباد کی کھاڑی میں انجا ملتی ہے اس کے اندر دیکھو باندھ بتایا تھا لیکن ایک ندی نکلتی ہے کون سے ندی نکلتی ہے ایرون ندی ایرون ندی سب سے پہلے نکلتی ہے کون سے ندی نکلتی ہے ایرون ندی ایرون ندی کہاں سے نکلتی ہے پرتابگر کی پاڑیوں سے نکلتی ہے ایرون ندی کہاں نکلتی ہے پرتابگر کی پاڑیوں سے نکلتی ہے اور جا کے کہاں ملتی ہے جو باندھ ہے کونسا ماہی بجا ساگر باندھ ہے ہے وہاں پہ جاکے مل جاتی ہے پھر دیکھو پھر کون سی ہے ایک اناس ندی ہے اناس ندی کہاں سے نکلتی ہے یہ آتی ہے یہاں سے آتی ہے مل جاتی ہے اناس امبیر گاؤں مدیہ پردیس سے کیا ہوتا ہے اس کا ادھگم ہوتا ہے اس کے علاوہ ساپ ساپ ندی بھی یہاں سے نکلتی догلا چاپ ندی بھی ٹھیک ہے چاپ ندی بھی یہ کالنزرہ کی پاڑیوں سے نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے کالنزرہ کی پاڑیوں سے نکلتی ہے بانسوڑا سے یہ کونسے ندی ہے چاپ ندی ہے اس کے علاوہ دیکھو ایک ندی ہے سوم ندی سوم ندی کا اُتگم کہاں سے ہوتا ہے بچ سامیڑا کی پاڑیوں سے یہ اس پرکار سے زا tillیو سیما بناتی ہو یعنی جو سلومبر اور دنگرپور کی سیما بناتی ہوئی کہاں مل جاتی ہے یہاں پہ مل جاتی ہے کہاں مل جاتی ہے نوات TFptonہ گاہم ہے آپ کو پتہ ہے وہاں مل جاتی ہے لیکن جاکھم جاکھم ندی کہاں سے اُتگم ہوتا ہے اس کا مطابق بھرماتا کی پاڑیوں سے ادگم ہوتا ہے اور یہ ذاتی بھی یہاں پہ یعنی کی کچھ پہلے تریوینی سنگم ضرور بناتی ہے لیکن یہ شدی ذا کے ماہی ندی میں نہیں ملتی ہے یہ ماہی ندی ملنے سے پہلے ہی سوم ندی میں مل جاتی ہے کونسی ندی ذا خم ندی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کونسی ندی بچ گئی اس کے علاوہ کونسی بچ گئی اس کے علاوہ بچ گئی مورین بچ گئی مورین ٹھیک ہے دنگرپور سے نکلتی ہے اور یہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ ایک بادر ندی ہے بادر ندی کانگوہ گاؤں سے نکلتی ہے اور یہ گزرات میں جا کر کیا ہوتی ہے ولین ہو جاتی ہے کس کے اندر کس کے اندر ہوتی ہے ماہی ندی کے اندر ہو جاتی ہے اب ان کا نام دیکھو کیا کیا ہے ان کے نام کیا کیا ہے دیکھو اس کا نام ہے اناس اس کا نام ہے چاپ اس کا نام ہے ایرو اس کا نام ہے زاکھم اس کا نام ہے سوم اس کا نام ہے مورین اور اس کا نام ہے بھادر یہ ندیاں ہیں ان میں سے یاد رکھ سکتے ہو ادھگم تو بچ سا میڑا کی پہاڑیاں اور یہ یاد رکھ سکتے ہو بھاور ماتا کی پہاڑیاں اوکے تو یہ ہو جائے گی یہ دو رکھ نہیں ہے مکہ روپ سے یاد باقی میں نے بتا دیا کون کون سے کس پرکار سے ادھگم ہوتا ہے تو بچ سا میڑا کی پہاڑیاں سوم ندی زاکھر ندی بھاور ماتا کی پہاڑیاں چلیں آگے کوئی دکت سمسیہ آگے دیکھو آگے آ جائے گا سوم ندی سوم ندی کا ادھگم دیکھو سوم ندی کا ادھگم کہاں سے ہوتا ہے بچہ میڑا کی پہاڑیاں رس بھاور ماتا کی پہاڑیاں سوم ندی بھی بتایا ہے تا مہی یہ ندی میں مل جاتی ہے یعنی جو بینے مردہ میں اسی کا نیکٹ ہے یہ ہے اور یہ ندی نو கکرک باندھ بھی کہاں تو یہ بھی ادھے پر میں ہی ہے کس ندی پہ ہے تو سوم ندی پہ ہے کس ندی پہ ہے سوم ندی پہ ہے کہاں پہ ہے سوم کاغدر باندھ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو کون سا باندھ ہے سوم کاغدر باندھ آگے دیکھو سوم کاغدر باندھ ہو جائے گا اس کے علاوہ دیکھو سوم کملا امبا باندھ اسی ندی پہ ہے تو وہ کہاں پہ آ جائے گا دنگرپور میں آ جائے گا کہاں پہ آ جائے گا دنگرپور میں آ جائے گا سوم کاغدر باندھ کی بات کی جائے تو کہاں پہ ہوگا دنگرپور میں ہوگا لیکن سوم کملا امبا باندھ کہاں پہ ہوگا دنگرپور میں ہوگا آگے دیکھو اس کے علاوہ یہاں پہ اس سوم ندی کے کنارے دیو سومنات کا مندر بھی ہے دیو سومنات کا مندر بھی ہے سومنات کا مندر بھی شتیت ہے اس کے لئے ان کی سائق ندی آپ کو بتایا تھا کہ سائق ندی کون کونسی ہے تو مکھیا روپ سے آپ کو پتا ہے کہ سائق ندی میں آ جائے گی زاکھام اس کے لئے ایک ندی اور ہے جو اپورٹینٹ مانی جاتی ہے کونسی ہے گومتی ندی کونسی ندی گومتی ندی تو یہ دو اس کی سائق ہے سوم ندی کی سائق ندیاں ہیں جن کا ادھگم بچھا میڑا کی پاڑیوں سے رشت سب دے ادھے پور میں ہوتا ہے یہ ندی نواتا پورا یعنی کہ دنگرپور میں کہاں پہ دنگرپور دنگرپور وینیسور دام کے نزدیک ہے جو ٹھیک ہے تو مہین ندی میں مل جاتی ہے پرواز چہتر ادھے پور سنوبر دنگرپور آ جائے گا سوم کاکدرباند کہاں ہیں ادھے پور میں ہیں سوم کملا سوم کملا امباباند دنگرپور میں ہیں اور یہاں پہ دیو سومنات کا مندر بھی ہے کس ندی کی کنارے سوم ندی کی کنارے اور سائق ندیاں کون کونسی ہے تو آپ کو پتا ہے زاکھام اور گومتی ندی اپورٹینٹ آ جائے گی اس کے علاوہ زاکھام ندی کونسی ندی ہے زاکھام ندی ادھگم کہاں سے ہوتا ہے بھانور ماتا کی پاڑیوں سے چھوٹی شادری پرطاپگڑ چھوٹی شادری پرطاپگڑ پرطاپگڑ چھوٹا ہوتا ہے کس کا زاکھام ندی کا بھانور زا بھانور اس پرطاپگڑ سلومبر اور دنگرپور ان تین جلوں کے اندر کیا ہوتا ہے پرواہیت ہوتی ہے کونسی نے دی زاکھام ندی این تین جلوں میں سے پرواہیت ہوتی ہے پرطاپگڑ صلومبر اور دنگرپور سماپن کہاں ہوتا ہے دیکھو سماپن ہوتا ہے سوم ندی میں بینش ورح سے کچ پہلے یعنی جو بینش وردحام ہیں اس سے کچ پہلے ہی ان کا سماپن ہو جاتا ہے ہے کس کندی کا کس میں سوم ندی میں ابcon bang یہ اپوٹینٹ coração لگا لینے ہیں کہ یہ اپوٹینٹ ہے very very ùیپورٹینٹ ہے کہ یہ کام پر ہے join hope آدم legislators ہم مدات چھوٹی سادری پرتاب کڑھے کے اندر ہی یہ باندھ ہے jak dul presup ہو جائے گا کوئی دکت چلو آگے ہے ہے کہاں پہ چھوٹی سادری پرتاب گھڑ گھنٹر ہے اور یہ باندھ کیا ہے سب سے انچہ ہے راجستان کا سب سے انچہ باندھ ہے کونسا باندھ جا کم باندھ راجستان کا سب سے انچہ باندھ سب سے انچہ باندھ بتاؤ کتنا انچہ ہے کمنٹ میں بتاؤ راجستان کا سب سے انچہ باندھ کتنا انچہ ہے یہ بتاؤ تو یہ انچہ ہو جائے گا 81 میٹر انچہ راجستان کا سب سے انچہ باندھ کونسا ہے زاکھم باندھ ہے اور کتنا میٹر انچہ ہے 18 میٹر انچہ باندھ ہے کونسا ہے زاکھم باندھ کہاں پہ ہے زاکھم ندی پہ ہے چھوٹی سادری پرتاب گھڑ کے اندر ادگم بھورماتا کی پاڑیوں سے کس کا زاکم ندی کا پروا پرتاب گھڑ سلومبر اور دنگرپور میں ہو جائے گا سماپن میں نے بتا دیا کہ سوم ندی میں ہوتا ہے ڈائریکٹ زاکر کس میں نہیں ہوتا ماہی ندی میں ڈائریکٹ نہیں ہوتا اس سے پہلے سوم ندی میں اس کا کیا ہو جاتا ہے سماپن یعنی کی ویلین ہو جاتی ہے اس کے اندر چلیں آگے دیکھو راجستان کی مکھے ندیوں کا مکھے ندیوں کا زل گرہنڈ سہتر ابھی یہ یاد رکھ لینا چیزیں لیکن یہ آنکڑیں کیا ہوتے ہیں اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں یہ کچھ کرنٹ سے سمجھنیت آنکڑیں ہوتے ہیں یعنی کی کرنٹ بدلتے رہتے ہیں آنکڑ اس کرنٹ سے تو یہ چیزیں یاد رکھ لینا بناس ندی بناس ندی کا جو زل گرہنڈ سہتر ہے وہ سب سے زیادہ ہے 27.50% آنکڑیں جب بھی کرنٹ ہوگا ایکزام نزدیک ہوں گے تو کرنٹ کروائے جائے گا اس میں بھی یہ چیزیں کروائیں گے کوئی دکھت نہیں ہے کس کون سی ندیوں کا زل گرہنڈ سہتر کتنا ہے اپ ڈیٹ آنکڑوں کے ساتھ کروائیں گے لیکن یہ اب کے سمجھے کی بات کریں تو بناس ندی کے اندر سب سے زیادہ ہے زل گرہنڈ سہتر ایک نمبر پر یہ آتی ہے اس کے بعد لونی ندی آتی ہے 20.21 پھر چمبل ندی پھر ماہی ندی یاد کرم سے یاد رکھ لینا اور کچھ دکھت نہیں ہے کرم یاد رکھ لینا پرتشت یاد نہ ہو تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن کرم یاد رکھ لینا کہ سب سے پہلے بناس لونی چنبل ماہی اپ ڈیٹ آنکڑے آ جائیں گے تو لونی یا بناس کے اندر کیا چلتا رہتا ہے اوپر نیچے چلتا رہتا ہے کہ پہلے نمبر پر لونی آ سکتی ہے دوسرے نمبر پر بناس آ سکتی ہے تو اس کو زیادہ لوڈ نہیں لینا ہے اب کی کرنٹ سے سمجھ چیزیں ہیں تو کرنٹ میں جب بھی آئے گی اپ ڈیٹ آنکڑے آئیں گے یا کرنٹ کی کلاسیں لگے گی اس سمیں ساری چیزیں بتا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آگے دیکھو راجستان کی مکہ ندیوں کا اپوہ چہتر اپوہ چہتر اور جل گرینڈ چہتر میں انتر ہوتا ہے اپوہ چہتر اور جل گرینڈ چہتر میں انتر ہوتا ہے تو اپوہ چہتر کے اندر سب سے زیادہ کون سا رکھتا ہے چمبل ندی ہے کون سی ہے چمبل ندی یعنی کہ اپوہ نام آ جائے تو وہاں پہ پہلے نمبر پہ کون سی کر کے آگے کون سی ندی آ جائے گی چمبل ندی دوسرے نمبر پہ لونی ندی آ جائے گی اور تیسرے نمبر پہ ماہی ندی آ جائے گی یہاں پہ بناس کا کھیل ہے نہیں ہیں یہاں پہ بناس کا کرل نہیں ہے بناس باد میں جائے گی یہ آگے دیکھو راجستان کے پر مکہ ذلپرپات ذلپرپات آپ کو پتا ہے کیا کس کو کہا جاتا ہے ذرنوں کو کہا جاتا اور آ نا آجساتا ہے جاندر مکہ روپ سے کون کون سے ذلپرپات ہے وہ دیکھو وہ آپ نوٹ کر لینا میں مکہ روپ سے ذلپرپات گل وہ آپ نوٹ کریں ایک پر کرکتے کون پوں سے پڑیا کہاں پہ ہے تو person سے ندی پہ یہ بھی ساتھ میں نوٹ کر لینا ہے تو سولیا جل پر پاتھ ہے سنبل ندی پہ ہے اور بینس روڑ گڑ میں ہے بینس روڑ گڑ کہاں ہیں بینس روڑ گڑ کہاں ہیں پہ آپ کو پتا ہے چھتوڑ گڑ کے اندر ہے دوسرا ہے مینال مینال ہے مینال ندی پہ مینال کہاں ہیں مینال ندی پہ اور مینال کہاں ہیں بیلوارا کے اندر ہے ٹھیک ہے بیم یہ ہے بیملت کون سا ہے بیملت جل پر پاتھ مانگلی ندی پہ ہے کہاں پہ ہے مانگلی ندی پہ ہے اور ہے کہاں پہ بھیملت ہے بھیملت کہاں پہ ہے بندی کے اندر ہے آگے ارنہ جرنہ ارنہ جرنہ یہ کسی ندی پہ نہیں ہے یہ کسی ندی پہ نہیں ہے تو صدہ یاد لگے نا کہ ارنہ جرنہ جلپرپات کہاں پہ ہے تو جودپور گرامین ہو جائے گا صدہ کیا ہو جائے گا جودپور گرامین ہو جائے گا اس کے علاوہ دموہ دموہ جلپرپات ہے یہ بانڈی ندی پہ ہے یہ کہاں پہ ہے دولپور میں ہیں اس کے علاوہ در یہ اپورٹنٹ ہے اپورٹنٹ کون کون سے ایک دو در آ جائے گا ایک ارنہ جرنہ آ جائے گا اور باقی یہ آئے ساری اپورٹنٹ ہے کوئی دکت نہیں ہے یاد کر لی نا سارے سارے دموہ در ارنہ جرنہ یہ پوچھا جا سکتا ہے موسٹ اپورٹنٹ کے اندر یہ آتا ہے ارنہ جرنہ آ جائے گا در آ جائے گا در کہاں پہ ہے ککند ندی پہ ہے ککند ندی کہاں پہ ہے بردپور میں بتایا تھا جو آنترک پروہ کی ندی ہے ککند ندی وہ ہے تو در زلپرپات ککند ندی بردپور میں آ جائے گا بینس روڈگر کہاں پہ ہے چتوڑ میں ہے کہاں پہ ہے چتوڑ میں مینال کہاں ہیں تو مینال آ جائے گا بیل وڑا اور یہ بیملت بندی کوئی دکت سمجھے بتاؤ جلپرپات کے اندر چولیا جلپرپات جنبل ندی پہ بینس روڈگر میں مینال جلپرپات مینال ندی پہ مینال میں یعنی کی بیل وڑا بیملت مانگل ندی بیملت میں بندی میں ارنا جڑنا جوتپور گرامین میں دمو بانڈی ندی پہ ہے دولپور کے اندر ہے در جلپرپات بھرات پر میں ہے یہ ہو گیا کمپلیٹ کوئی دکت سمجھے بتاؤ یہ آپ کی کلاس جاؤ گئی کمپلیٹ ہو گئی یعنی کہ جو ارب ساگریہ ندیاں ہیں وہ آپ کی پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے ارب ساگریہ ہو گئی یعنی کہ اپوات اندر پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے لونی ندی اس کے بعد میں یہ اپنی ماہی ندی ماہی ندی کا پورا چھتر کون سا ہے اور ان کی سائق ندیاں کون کون چی ہے ٹرک کے مادم سے ساری چیزیں بتا دیئے اور ایک بھی کوشن یہاں سے گلت نہیں ہوگا اگر آپ کو ٹرک کرم سے یاد ہے اور کرم کے ساتھ یاد گروہیے جلے کون کون سے جلے کہاں کہاں سے بیٹھتی بھی جاتی ہے کرم سے وہ ساتھ ساتھ میں بتایا ہے تو یہ آپ کو فائدہ زیادہ ملے گا اس چیز کا باقی آپ کو پتہ ہے ٹیلی گرام پی پی ٹی ٹی تیلی گرام چینل پہ آپ کو ڈال دی جائے گی وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور ساتھ ساتھ میں کیا کروگے ڈک سکتے ہو یعنی نوٹس بھی بنا سکتے ہو اس کے علاوہ میپ میں کہہ رہا ہوں بار بار میپ آپ کی پاس ہونا چاہیے میپ آپ کی پاس ہوگا تو ندیوں کو سمجھنے میں بڑی آسان نہیں ہوگی اس کے علاوہ ہندی پوائنٹ اپلیکیشن آپ جا کے پلے سٹور پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور ٹیلی گرام اس کے علاوہ یوٹیوب چینل سوکے کا اپنا ٹارگیٹ تھا لیکن حالی سے پہلے وہ پورا ہوا نہیں ہے پھر بھی آگے اپنا سوکے کا پریوار ہو جائے گا اس سے میں ایک سرپرائز رکھیں گے کچھ نہ کچھ تو میں یہی کہوں گا کہ جیدہ سے جیدہ آپ اوروں کے پاس جو پڑھنے والے بھیڑتی ہیں ان کے پاس شیئر کریں کہ ان کو پتا چل سکے کہ ایک نیشلک شکشہ کی شروعات کس طر پر ہو چکی ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ کیسا اس طرح ہے پڑھنے کا یہاں پہ اور پڑھانے کا بھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوارتھ مت سوچو گے خود کا سوارتھ سوچو گے تو بلا نہیں ہو سکتا آپ سب کا سوارتھ سوچو گے سب کے ہت کے بارے میں سوچو گے تب خود کا بلا ہوگا تو یہ سوچو گے کہ سر ہم ہی پڑھیں گے یہاں سے کوئی اور نہ پڑھ لے تو وہ گلت بات ہے نا تو آپ زیادہ سے زیادہ ابھیورتیوں تک پہنچائیں اس چینل کو شیئر کریں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارا منوبل بڑھے گا سب سے بڑی بات ہے ہمارا منوبل بڑھے گا تو ہمارے کنٹینٹ میں اور دمائے گا کہ ہمارے آپ کو پڑھانے کی اتصا ہے وہ زیادہ زاگرت ہوگی تو یہی کہوں گا اس کے علاوہ کلاس کیسے لگی لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور چینل کو کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تو آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد آبھار جائے ہند جائے واد